السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی جو ایک سٹوری ہے یہ مولانا رومی کی ایک حقائط ہے کہ ایک شخص جو کہ کانوں سے بہرا ہوتا ہے مگر وہ یہ بات تسلیم نہیں کرتا ہوتا کہ میں بہرا ہوں وہ سب کے سامنے ایسے ہی پریٹنڈ کرتا ہے کہ میں سب سن سکتا ہوں ایک دن وہ رستے میں جا رہا ہوتا ہے اسے اس کا ایک دوست ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہمارا ایک فلان دوست جو کہ تمہارے محلے میں رہتا ہے تمہارا پڑوسی ہے وہ بیمار ہے اور تم اس کی اجادت کے لیے نہیں گئے اب وہ کہتا ہے کہ سوچتا ہے اپنے دماغ میں یار میں تو بہرا ہوں میں اس کی اجادت کے لیے کیسے جا سکتا ہوں حالانکہ اسے خود تو بتا ہوتا ہے کہ میں بہرا ہوں لوگوں کے سامنے وہ تسلیم نہیں کرتا کہ میں بہرا ہوں خیر وہ اپنے دوست کو کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے میں اس کی اجادت کے لیے جاؤں گا وہ گھر جاتا ہے اپنے دماغ میں خیالی پکاؤ بناتا ہے ایک پلان سوچتا ہے کہتا ہے میں سب سے پہلے اس کے گھر جاؤں گا اور اسے کہوں گا سلام علیکم وہ آگے سے کہے گا والیکم اسلام پھر میں اسے پوچھوں گا تم کیسے ہو وہ یقینہ یہی کہے گا میں پہلے سے بہتر ہوں یا پھر میں بیمار ہوں اس طرح کے کوئی جملے بولے گا اور کیا وہ ہو سکتا ہے اس کے بعد میں اسے پوچھوں گا کہ تم نے میڈیسن لی پھر اس سے پوچھوں گا وہ آگے سے یقینہ کہتا ہے کہ میں نے لی ہے یا نہیں لی اس کے بعد میں اس سے پوچھوں گا کہ تم نے کھانے میں کیا کھایا اور تمہارا علاج کیسے چل رہا ہے چار پانچ سوال اور خود سہی ان کے جواب اپنے منہ میں گھڑ کے اس بندے کے گھر جا پوچھتا ہے دروازہ نوک کرتا ہے آگے چلا جاتا ہے وہ بیمار انسان بستر بھی لٹا ہوا ہوتا ہے اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے سب سے پہلے اسے کہتا ہے کیا میری عزیز السلام علیکم اسے کہتا ہے علیکم السلام کھیلی پکاو جو اپنے دماغ میں پکا کے آجاتا ہے اب وہ اس کا ٹرانسفر کرنے لگایا آئیے سنتے ہیں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کیسے ہو وہ بچارہ بیمار انسان آگے سے جواب دیتا ہے میں مر رہا ہوں وہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جلد سے اتیاب ہو جائیں اگلی بات پھر وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے خانے میں کیا کھایا تھا رات کہتا ہے میں نے زہر کھائی تھی وہ کہتا ہے یہ تو بہت اچھا کھانا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے جلد ہتیاب ہو جائیں وہ بچارہ بیمار انسان کہتا ہے کہ میں مر رہا ہوں اور وہ کہتا ہے سبحان اللہ وہ یہ الفاظ سن کے ایسے شوگل اور حیران ہو جاتا ہے کہ یہ پاگل کہاں سے آگیا ہے جبکہ وہ بچارہ پاگل نہیں ہوتا کانوں سے بیرا ہوتا اسے سنائی نہیں دیرا ہوتا یہ بات تسلیم بھی نہیں کرتا ہوتا آگے چلتے ہیں پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تم اپنا علاج کرا رہے ہو وہ کہتا ہے ہاں اسرائیل میرا علاج کر رہا ہے وہ جو بیمار انسان ہوتا ہے وہ بڑے تنزی انداز میں کہتا ہے وہ آگے سے کہتا ہے اسرائیل تو بڑا ہی اچھا ڈاکٹر ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے اس طرح کے سوال پوچھ کے اور ان کے جواب سن کے یعنی کہ جو سنے بھی نہیں ہوتا ہے امیجن کر کے وہ بندہ گھر واپس آ جاتا ہے اور اس کے طرف سے ایک فرض ادا ہو جاتا ہے کہ میں اپنے دوست کی عیادت کر رہا ہوں اور لہٰذا اب میرے اوپر کوئی کرز نہیں ہے کیونکہ اس کی عیادت تو اس پر کرز تھی لہٰذا اب وہ بچارہ جو بیمار انسان ہوتا ہے اس کی ذہنی حالت کا وہ کیمہ کر رہا تھا اسی طرح ہماری زندگی میں ہمیں کچھ لوگ اس طرح کی ملتے ہیں جو اپنی طرح سے تو سب کچھ ٹھیک ہی کار رہے ہوتے ہیں مگر وہ کارہ ہر چیز کا کبھاڑا ہی دیتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی امید کرتے ہوں کہ آپ کے یوڈیو بسند آئی ہوگی خدا حافظ